نظرین پوری دنیا میں مجسمیں تاریخ کی عظیم شخصیات اور اہم واقعات کے عزاز کے لیے بنائے گئے ہیں جو گئے انسانی فرنکاری کا مو بولتا ثبوت ہوتے ہیں یہ مجسمیں مختلف لوگوں کو دور دور سے اپنی طرف کھینچنے کی ایک خاص مخارت رکھتے ہیں ان میں سے اکثر مجسمیں اپنی ایک خاص انچائی کی وجہ سے بھی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں نظرین آپ دیکھ رہے ہیں انفو جنگشن اور آج کے اس ویڈیو میں ہم دنیا میں پائے جانے والے دس بلند ترین مجسموں کو بیان کرنے جا رہے ہیں تو اگر آپ یہ سب کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں تاں کہ اس طرح کی اور آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے بلند ترین مجسموں کی فیرست میں دسویں نمبر پر آتا ہے چین کے شہر لنگشن میں پائے جانے والا گرینڈ بودھا کا مجسمہ یہ مجسمہ چین میں بودھا کی سب سے بڑے مجسمے میں سے ایک ہے جو کہ لنگشن پہاڑ میں واقع ہے اس مجسمے کی انچائی ایٹی ایٹ میٹر ہے جو کہ مکمل طور پر کانسی سے بنا ہوا ہے اس کا وزن تقریبا سیون ہنڈرڈ ٹان ہے یہ سیاحتی مقامات سیمٹی فور ایکڑ رقبے پر موید ہیں اور اس میں متدد بودھ سائٹ بھی موجود ہیں اس فیرست میں نوے نمبر پر آتا ہے دی گریڈ بودھا آف تھائی لینڈ یہ مجسمہ تھائی لینڈ کا سب سے انچا ترین مجسمہ ہے جس کی انچائی نائنٹی ٹو میٹر ہے اس مجسمے کی تعمیر نائنٹی نائنٹی میں شروع ہوئی تھی اور یہ ٹو تھاؤزن ایٹ میں مکمل ہوا پورا مجسمہ سیمٹ سے بنا ہوا ہے اور گولڈن پینٹ سے ڈکا ہوا ہے بودھ کے اس دیو کامت مجسمے کو تھہرہ وڈا بودھ مت کے اصولوں سے تعمیر کیا گیا ہے اس فیرست میں آٹھوے نمبر پر آتا ہے روس میں بنایا گیا دی گریڈ سٹیچو آف پیٹر یہ مجسمہ روسی شنشاہ پیٹر اول کی یاد میں تعمیر کیا گیا تھا جس نے تینتالیس سال تک ملک پر حکمرانی کی یہ مجسمہ ماسکو شہر میں ماسکوو دریا کے سامنے موجود ہے جس کی انچائی نائنٹی ایٹ میٹر ہے مجسمے کو جارجین ڈیزائنر نے ڈیزائن کیا تھا اس میں سکس ہنڈرڈ ٹان سٹینلیس ٹیل اور کانسی کا استعمال کیا گیا ہے پیٹر عظیم کا مجسمے کا وزن ہنڈرڈ ٹان ہے اور اس کی نکاب کو شایی نائنٹی نائنٹی سیون میں ہوئی تھی اس فیرست میں ساتویں نمبر پر آتا ہے سینڈائی ڈائیکنن جاپان سینڈائی ڈائیکنن ایک ہنڈرڈ میٹر انچا مجسمہ ہے جو جاپان کے علاقے سینڈائی میں واقع ہے یہ مجسمہ جاپانی بدھ بدستوہ کی نمائندگی کرتا ہے یہ مجسمہ سینڈائی میں ایک پہاڑی کی چوٹی پر کھڑا ہے جو شہر کے بہت سے حصوں سے ایک خاص نظارہ پیش کرتا ہے اپنے دائیں ہاتھ میں ایک زیور اور بائیں ہاتھ میں پانی کا فلاسک پکڑا ہوا ہے جو کہ دانائے کا پانی سمجھا جاتا ہے اس مجسمے پر لفٹوں کی مدد سے اس کی چوٹی پر بھی پہنچا جا سکتا ہے اور پورے شہر کا نظارہ دیکھا جا سکتا ہے اس فیرست میں چھٹے نمبر پر آتا ہے دی امپیریئر یان اینڈ ہوانگ یہ مجسمے چینی شہنشاہ یان اور ہوانگ کی یاد کے لیے تعمیر کیے گئے ہیں ان مجسموں کی تعمیر 1987 میں شروع ہوئی تھی اور اس کی تکمیل میں تقریباً 20 سال کا عرصہ لگا تھا ان مجسموں کی لمبائی 106 میٹر ہے جو چین کے صوبہ ہینن میں واقع ہے حکومت نے ان مجسموں کی تعمیر کے لیے 22.5 ملینڈ ڈالر خرچ کیے ان مجسموں کی آنکھوں کی لمبائی 3 میٹر ہے جبکہ ناک کی لمبائی 6 میٹر اس فیرست میں پانچویں نمبر پر آتا ہے چین کے سمندر سانیہ کے کنارے پر واقع گوان یین کا مجسمہ یہ مجسمہ چین کے صوبہ ہنان میں بیٹھے ہوئے ہمدردی کی بودھ دیوی کا مجسمہ ہے اس مجسمے کی بلندی 108 میٹر ہے جو دنیا کا پانچویں بلند ترین مجسمہ بن گیا ہے پوری دنیا میں دیوی کی طرف سے برکت کی نمائندگی کرنے کے لیے اس مجسمے کے تین مختلف چہرے ہیں پہلا چہرہ اندر کی طرف نظر آتا ہے اور دوسرے دو چہرے سمندر کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس دیوی کا مجسمے کی تکمیل میں تقریباً 6 سال لگے اس فیرست میں چوتھے نمبر پر آتا ہے یوشیکو ڈائبسو کا مقبرہ جاپان یوشیکو ڈائبسو کا مقبرہ جاپان کے شہر یوشیکو میں واقعہ ہے اس مجسمے کی انچائی 110 میٹر ہے یہ بھد کا مجسمہ مکمل طور پر کانسی کا بنا ہوا ہے ماں سوائے 10 میٹر لمبے اڈگے مجسمے کے اندر چار مختلف سطحیں ہیں زائرین لفٹ کا استعمال کر کے اوپر تک پہنچ سکتے ہیں پہلی سطح پر زائرین خوبصورت موسیقی سن سکتے ہیں دوسری سطح جس میں مکمل طور پر مطالعات کے لئے وقف کیا گیا ہے تیسرا لیول 30 خزار بدھ کے مجسموں سے برا ہوا ہے جبکہ سب سے اوپر والی سطح پر زائرین مجسمے کے آس پاس کے خوبصورت باغات کا نظارہ حاصل کر سکتے ہیں اس فیرست میں تیسرے نمبر پر آتا ہے لیکیون سیٹ کی آر میانمار یہ دنیا کا تیسرے نمبر پر سب سے انچا مجسمہ ہے جس کی انچائی 116 میٹر ہے جو کہ میانمار میں واقعہ ہے لیکیون سیٹ کی آر کی تعمیر 1996 میں شروع ہوئی اور یہ 2008 میں مکمل ہوئی یہ مجسمہ در حقیقت 13.5 میٹر تخت پر کھڑا ہے اس مجسمے کے اندر ایک لفٹ بھی ہے جو زائرین کو شہر کے نظارے سے لطف اندوز ہونے کے لئے چوٹی پر پہنچاتا ہے ظائرین 89 میٹر لیٹیکیون سیٹ کی آر مجسمے کے ساتھ پڑے ہوئے بدھ کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس فیرست میں دوسرے نمبر پر آتا ہے سپرنگ ٹیمپل بدھا چین یہ دنیا کا دوسرا بلند ترین مجسمہ ہے جس کی انچائی 153 میٹر ہے جو چین کے شہر ہیننن میں واقعہ ہے 1997 میں اس مجسمے کی تعمیر کا آغاز ہوا جو کہ 2008 میں مکمل ہوا یہ مجسمہ 20 میٹر لمبے تخت پر واقعہ ہے جس میں 1100 ٹکڑے تامبے کی کاسٹ ہے اس مجسمے کا نام اس مقام کے قریب واقعہ گرم چشمے سے پڑا ہے سپرنگ ٹیمپل بدھ کی تعمیر کے لئے 55 ملین ڈالر کا تہمینہ لگایا گیا تھا اس فیرست میں پہلے نمبر پر آتا ہے سٹیچو آف یونٹی انڈیا دنیا کا سب سے بڑا مجسمہ سٹیچو آف یونٹی ہندوستان کے آئرن مین سردار ولب بائی پٹیل کی یاد میں بنایا گیا اس مجسمے میں چار سٹیچو آف لبرٹی سما سکتے ہیں یہ ہندوستانی وزیراعظم نرندر موڈی کے سب سے پیارے منصوبوں میں سے ایک ہے اور 182 میٹر کی بلندی کے ساتھ دنیا کی بلند ترین مجسموں کا خطاب جیتتا ہے یہ مجسمہ وڈوڈورا شہر کے قریب سردار سرور ڈیم کے پار بنایا گیا ہے یہ مغربی ریاست گجرات سے تعلق رکھنے والے مرہوم ہندوستانی رہنما کی یاد میں بنایا گیا ہے اس مجسمے کی تعمیر میں تقریباً 200 ملین ڈالر کا خرچہ آیا نظرین اسی کے ساتھ ہم آج کے ویڈیو کا احتتام کرتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ